بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد بارک و سلم علیہ میرے عزیز دوستو واجہ احترام ذرگو انتہائی پیارے بیٹو میری پیاری ماں بہنوں بیٹیو آجز نہ چیز پر تکثیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی آپ سب کو سننے کی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت بازی بستامی رحمت اللہ لے اپنے سلسلہ نشمند کے سالار ہیں اللہ نے وہ نوازہ وہ رحمتیں فرمائیں آپ ممر رسول پر بیٹھ تر فرمایا کرتے تھے لوگوں جو چانتا ہے اللہ سے ملے آؤ باجزید سے ملو میں تمہیں اللہ سے ملا دوں اتنے اللہ کے کامل ولی جن کے بادے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں جس طرح اللہ کے فرشتوں میں جبیل امین ہیں اس طرح خدا کے ولیوں میں بازی بستامی ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں لوگوں جو زمانے کے اعتاد ہیں ان کا سردار بازی بستامی ہے آپ فرماتے ہیں میں اللہ کے حضور پیش کیا گیا رب نے فرمایا میرے بندے تو عبادت وہ لائے جو مقبول خدمت وہ لائے جو مقبول اے میرے بندے تو عبادت وہ لائے جو مقبول تو خدمت وہ لائے جو مقبول لیکن بتا میری چاہت کا سعودہ کیا دایا کہتے ہیں میں نے عرص کی باری تعالی تیری چاہت کا سعودہ کیا ہے کہتے ہیں رب نے جواب دیا میری چاہت کا سعودہ ہے آجزی انکسانی اور توازے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے میری پیاری بہن میری بیٹی میں نے اپنے مرشد کے خطوط دے کے امام ربانی رانطلالہ کے خطوط دے کے خدا کی قسم کوئی ریاکاری نہیں کوئی تسنو نہیں کوئی بلاوٹ نہیں آپ اپنے آپ کو فقیر لکھتے تھے فقیر دوست خطاب لگانے لگتے ہیں اتنے بڑے بے دس دس لینوں کی خطاب پہلے کہہ چکا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اللہ کی قسم یقین کرنا یہ بات پہلے ارز کر چکا ہوں یقین کرنا کئی بار اپنے آپ کو کتا کہنے کی کوشش کی لیکن زبان اس لیے بند ہو گئی جو کتا اپنے مالک سے وفادار ہوتا ہے تیرے اندر وفادار ہی نہیں اپنے آپ کو کتا نہ کہے تیرے اندر وہ صفتیں نہیں یہ کہہ کے اپنی زبان کو بند کر لیا اور اپنے آپ کو کتا بھی نہ کہہ سکا جو کچھ ہیں ہمیں پتا ہے ماں نہیں جانتی باپ نہیں جانتا دوست نہیں جانتے محلے والے نہیں جانتے ارد گرد لوگ ہیں وہ نہیں جانتے جس طرح اللہ تعالی جانتا ہے بندہ خود بھی اپنے آپ کو جانتا ہے یہ ہے کیا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے دو چار باتیں ارض کروں گا ابھی آپ نے حدیث پاک سنی جان اللہ کے وڑیوں کا ذکر ہوتا ہے رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے جس ہستی کا آج ذکر ہو رہا ہے وہ ہستی کیا تھی انہوں نے فیض کیسے پایا اگر یہ بندہ نکتہ سمجھ جائے خدا کی قسم تیرا رب وہی ہے تیرا پیارا رسول وہی ہے ان کی توجہ بھی وہی ہے ان کی نظر بھی وہی ہے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے غلطی کیا ہے نل کے نیچے جو بارٹی رکھی وہ اٹھتی رکھی ہوئی ہے نل چر رہا ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے رسول پاک کا فیض جاری اور ساری ہے اہل اللہ کی نظریں موجود ہیں لیکن ہمارے دل کا برطن اٹھا ہے اس کو صدہ رکھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ بھرنے میں دیر نہیں ہوتی حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی آپ کے القاب ہیں ابھی میرے بیٹے فرما رہے تھے مہر محمود صاحب ہر سو سال کا مجدد یہ ذہن میں رکھیں ہر سو سال کے شروع میں مجدد ہوتا ہے ہر سو سال کے آخرت میں مجدد ہوتا ہے ہر سو سال کے درمیان بھی مجدد ہوتا ہے جس طرح سے میرے محبوب پاک نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائی کی نبی کی شان کے اسی طرح سے جتنے ایک لاچ چوبیس دار نبی دنیا میں مبغوث ہوئے ہیں تو پوری دنیا کے لئے اس میں ایک بھی نہیں تھا اپنے علاقوں کے اپنے خطے کے اپنی زبان بولنے والوں کے وہ نبی تھے صرف رسول کریم حضرت محمد مصطفی احمد مجتبا نور مجسم کی ذات گرامی ہے جہاں رب کی خدائی وان میرے نبی پاک کی مصطفی باقی جتنے اللہ کے نبی وہ اپنے علاقے کے اپنے خطے کے اپنی قوم کے کیونکہ میرے نبی پاک کی جو امت کے علماء کرام ہیں وہ بنی اسرائیل کی انبیاء کی شان کے ہیں اس لئے مجدد ہر صدی کے شروع میں بھی ہیں ہر صدی کے درمیان میں بھی ہیں ہر صدی کے اختیاخر میں بھی ہیں اور ہر علاقے کے ہیں اور جس علاقے میں وہ اللہ کا ولی بیٹھ گیا اس میں اللہ کا رن چڑھا کے چلتا چلا گیا امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ اسم مبارک ہے احمد اور میرے محبوب پاک کی حدیث پاک ہے میرے نام کا بندہ پیدا ہوگا میرے محبوب کا نام بھی احمد اور امام ربانی مجدد ثانی کا نام بھی احمد آقا فرماتے ہیں میرے مردہ دین کو زندہ فرما دے گا آپ نو سو اکتر ہجری شوال مکرم کا مہینہ جمعہ کے دن دنیا میں تشریف فرما ہوئے ادھر آپ کی پدائش اور قابل کے اندر اغانستان میں قابل جو دارو خلافہ اغانستان کا وہاں شاہ سکندر پیدا ہوئے رحمت اللہ علیہ کیا وہ لوگ تھے کیا وہ ہستیاں تھیں آپ کے والدے محترم عبدالعہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا دنیا ظلمات سے بھری ہوئی دنیا میں اندھیرہ یہ اندھیرہ میں کیا دیکھتا ہوں آپ فرماتے ہیں چارہ تراغ سور بندر ریچ لوگوں کو چیر پھاڑ کے کھا رہے ہیں میں نے دیکھا میرے سینے سے ایک نور نکلا اس نور میں ایک تخت ظاہر ہوا اس تخت پر ایک ہستی تشریف فرماؤں گاؤ تکیہ لگا ہوا ہے جس طرح شہنشاہ بیٹھتے ہیں اس طرح ہستی بیٹھی ہے فرماتے ہیں میں نے دیکھا زندی ظالم خبیص بد کردار لوگ ان کے سامنے اس طرح زبا کیا جاتا ہے اس طرح بیڑ بکریاں کار کے پینکی جاتی ہیں عجیب خواب تھا میں نے اپنے مرشد کے مرشد حضرت شاہ کمال کے اتری رم ترہز کی حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے فرمایا مبارک ہو اللہ تجھے ایسا صاحب زیادہ عطا کرے گا جو ظلم بے حیائی بدعات کو اکھاڑ کے پینک دے گا اور رسول پاک کے دین کی تجدید فرمائے گا وہ ہستی جس کی پہلے بشارت دی گئی وہ ہیں امام ربانی مجدد الالثانی احمد سرندی رحمت اللہ آپ بیٹھے دیں خدا کی قسم وہ آپ کا بیٹھنا دیکھ رہے ہیں لفاظیاں نہیں ہیں کہانیاں نہیں ہیں میرے مرشد نے فرمایا لوگ اپنے والد صاحب کی سارگرہ مناتے ہیں اپنی امام کی سارگرہ مناتے ہیں اور وہ امام ربانی رحمت اللہ جن کے صدقی اللہ نے ہمیں اللہ کی راہ دکھائی آپ سب فقیر مل کے یہ مہینہ آپ کا مہینہ سفر کا مہینہ آپ سارے کوشش کرو کہ آپ کو عرص مناو آجز علابہ شریف میں آج نرز کی حضرت ہے اگلے جمعہ کا اعلان کرتا ہے عرص ہے اور سر فقرات و دعوت بھی ہے میرے مرشد تشریف فرما تھے آپ نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا مرحبا نوازشہ میں پررام رکھا جلسہ شروع ہوا جلسے میں ایک منقل پڑھی گئی ہوا ہوں جب سے دیوانا مجدد الف ثانی کا خدا کی قسم منقل پڑھنے والے کے موں پہ پہلا شیر مکمل ہوا امام ربانی تخت پر بیٹھے ہوئے تشریف فرما آپ کے تخت پر پتہ نہیں کون کون بیٹھا تھا بیچ میں آپ تشریف فرما آج اس کے کھڑا ہوا کھڑے ہو کر ہاتھ باندے حضرت فرماتے ہیں بیٹھے رہو ہم اتر نہیں رہے حیدر آباد میں پورا بورا وہاں جا رہے ہیں وہ نیچے تھا تخت پر اٹھا اٹھ کے پھر میری نظروں سے دور ہو گیا جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے یقین جان جن جن کو وہ بیٹھا دیکھتے ہوں گے کیا وہ محروم ہوتے ہوں گے آپ کی فکر کیا تھی آپ کی تعلیم کیا تھی آج اس کا نبتہ آرز کرنا چاہتا ہوں ہمیں ان کی تعلیم پہ نظر کرنی تعلیم کیا تھی حضرت امام ربانی مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سرہند کی زمین جہاں خدا کی قسم یہ پہنچ جائیں وہاں کیا تبیلیاں آتی ہیں فرماتے ہیں میرے سرہند کی زمین زمین سے ایک گہرا کمہ کھوٹ کے چموترہ بنایا گیا اور اس زمین پر وہ نور وضیعت کیا گیا جو بیت اللہ کا نور تھا آپ فرماتے کہ مدت تک میں اس پہ تستجا کرتا رہا میں سوچتا رہا سرہند کی زمین میں وہ نور دیکھتا تھا جو بیت اللہ شریف میں کی مثل تھا فرماتے اللہ تعالیٰ نے پھر ظاہر فرما دیا امام ربانی یہ تیرے قلب کا نور ہے جو ہم نے سرہند میں وضیعت کر دیا گیا وہ حسنی وہ مقام آپ جیسی پڑھنے کے لائک ہوئے آپ کو مدرسے میں بٹھا دیا گیا کسی خدا کی ولی کو دیکھیں گے علم کے بغیر اللہ کی معرفت نہیں ملتی اب وہ علم چاہے تو درس میں بیٹھ کے سیکھ لے جہاں اللہ رب کریم اپنے کسی مقرب بندے کی توجہ سے عطا کر دے علم کے بغیر اللہ کی معرفت نہیں ملتی آپ وہاں قرآن پاک ہز کیا سات سال کی عمر میں اس کے بعد آپ کے والدے محترم ہیں ان کے مرشد ہیں حضرت عبدالقدوس گنگوی رحمت اللہ علیہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کیا تو آپ نے اپنے سہزادے کو حضرت عبدالقدوس گنگوی رحمت اللہ کی گود میں لاکے رکھا یہ صلی اللہ کی ولی نے چاہا میں ان کو فیض دوں اپنی شہادت کی انگلی ان کے موں میں ڈالنا چاہیے جیسی انگلی قریب ہوئی آپ نے اپنا موں پھیر لیا کامل ولی ہاتھ بڑھا کے آگے کر کے پھر موں میں انگلی دینا چاہیے آپ نے موں پھیر لیا حضرت عبدالآہدرحمت اللہ علیہ آپ کے والدے محترم جو حضرت عبدالقدوس گنگوی رحمت اللہ کے خلفہ عجل تھے ظاہر بھی روشن باطن بھی روشن اللہ کے دین کے عالی مدرسے میں دین بھی پڑھائیں مریدوں کو باطن کے نور سے بھی راستہ کریں وہ اللہ کا کامل ولی دیکھ کے رونے لگا حضرت عبدالقدوس گنگوی رحمت اللہ فرماتے ہیں عبدالآہدر کیوں روتے ہو عرض کی حضرت میں دیکھتا ہوں میرے مرشد میرے صاحب دادے کی موں میں شہادت کی انگلی ڈالتے ہیں وہ چوسے تو فیض منتقل ہو لیکن میرا بچہ پتہ نہیں کوئی بیدوی کر رہا ہے دائیں ترہ موں کیا تو آپ نے انگلی کی تو وہ بائیں ترہ موں پھیرتے ہیں بائیں ترہ انگلی کی تو دائیں ترہ موں کے پھیرتے ہیں میں یہ دیکھ کے پریشان ہو گیا آپ نے فرمایا عبدالباہد عبدالآہد فکر نہ کر تیرا وہ بچہ ہے اللہ کی قسم یہ میرے نبی پا کے دین کی تجدید کرے گا بیدات کو جڑ سے اکھاڑ کے پھیکے گا اور آہ میں تجھے دکھاتا ہوں آپ کے انگلی کے اندر انگوٹھی تھی آپ نے انگوٹھی اتاری اتار کے جیم میں ڈالی جیسی انگلی آگے بڑھائی حضرت امام عربانی جھپڑ کے اپنے موں میں انگلی لے کے چوسنے لگ گئے ہیں آپ کیا ہستی ہیں سترہ سال کی عمر میں عالم دورہ حدیث کر کے فارغ اور دو اللہ کے ولی حضرت کمال کثیر عمت اللہ لے اور دوسرے شاہ سکندر عمت اللہ لے سے خلاف دتا ہو چکی تھی سترہ سال کی عمر میں آپ فرماتے ہیں لوگو میں نے حضرت شاہ کمال کے تھی رمت اللہ لے کو دیکھا پیرانے پیر شیخ حبدالقادر جیلانی محب سبحانی کتب ربانی غوث سندانی کے بعد سسلہ قادریاں میں اتنا کامل ولی کو ہی نہیں آیا اگر میں اگر میں ان کی صحبت نہ پاتا اتنی جلدی سلوک کبھی تیع نہ کر سکتا تھا فرماتے ہیں شاہ سکندر جو سسا نشوندیہ کے بزرگ تھے ادھر آپ کی پیدائش ہوئی ادھر قابل میں شاہ سکندر کی پیدائش ہوئی اور آپ پہلے وہاں پہنچ چکے تھے سرہند کے علاقے میں آپ نے آپ کو بیعت کر کے خلافت کا فرمائی فرماتے ہیں ان کے قلب کا حال یہ تھا لوگ سورج کو دیکھ سکتے ہیں ان کے قلب پر کوئی نگاہ ڈالے آنکھیں کھلی نگ رکھ سکتا تھا ان کاملین سے فیض پایا لیکن کہتے ہیں میرے قلب میں ایک طلب تھی سلسلہ آلیہ نشوندیہ کا فیض مل جائے یہ فیض کیا ہے آپ کے مکتوب پڑھیں آپ لکھتے ہیں جیسے جیسے قیامت کا قرب آئے گا باقی سلسل ماز پڑھتے جائیں گے میرا سلسلہ نشوندیہ روج پکڑتا جائے گا ایک وقت آئے گا اس روح زمین پہ صرف نشوندیہ کا رہ جائے گا فرماتے ہیں لوگو اللہ نے مجھے اگاہ فرمایا امام الدین السلام میرے طریقے میں پیدا ہوں گے اور اس فیض کی ترویج فرمائیں گے کوئی کم عزاز نہیں ہے بہت بڑا عزاز ہے حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ سنت کی اتباہ کتنی کرتے تھے ابھی آپ نے سنا ایک بار زندگی میں ایک گھڑی کی گفلت ہو گئی اور بیت الخلا میں دائیں پاؤں در رکھ دیا سنت کے خلاف ہے فرماتے ہیں پندرہ دن تک اللہ تعالیٰ کے فیض کی رحمت کی بارانی رک گئی استغفار کرتے رہے روتے رہے گریہ زاری کرتے رہے پھر آپ فرماتے ہیں یہ قبض کی کیفیت ختم ہوئی اور اللہ رب کریم نے اپنی رحمتوں سے نزول رحمت شروع کیا آپ کے سامنے ایک فقیر نے خجوریں رکھیں برطن میں خجوریں تھیں یہ باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ زیادہ تسبیح گمانے سے زیادہ اللہ ہو اللہ ہو کرنے سے زیادہ مستیوں جذبے کرنے سے مراتب تینی ہوتے میرے نبی پاک جتنی سنت کی اطباہ کریں گے اللہ کے کرس سے نوازے جائیں گے آپ کی خدمت میں ایک برطن میں خجوریں رکھیں گے آپ نے دیکھا دیکھ کے فقیر کو کہا فقیر تمہیں ابھی تک رسول پاک کا طریقہ ہی سمجھ میں نہیں آیا تمہیں درس سے فیض کیسے پاؤ گے کہ حضرت میں سمجھا لیں آپ نے فرمایا خجوریں گنون نبی پاک کا فرمان ہے اللہ وطرن یحب الوطر اللہ یقتہ ہے رسول پاک جمجھ کیسا آپ کی سائید آپ کی سائید آپ کی سائید جائر کو رسول پاک جب جگہ آپ کی سائید